بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دیکھیں ہمارے لئے تو نواز شریف صاحب بھی قابل اعترام ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت جو چیئرمنٹ صاحب کی ایکٹویٹیز ہیں وہاں پہ پنجاب میں اور جس طرح فذیرائی مل رہی ہے بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو چیئرمنٹ صاحب ہی نظر آ رہے ہوں گے تو سب لوگ خائف ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایک یوسی دکھائیں جی کیا وہ یہاں پہ کیا کریں گے سندھ کا کیا کر دیا انہوں نے سندھ میں جو یہاں کے پنجاب میں کریں گے دیکھیں چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جہاں ان کی گورنمنٹ تھی سندھ میں وہاں پہ سب کے لیے علاج مفت کیا تاکہ دل کا علاج ہو ٹی بی کا ہو کینسر کا ہو گردوں کا ہو جگر کا ہو بچوں کے ہو جو بھی علاج ہے اور چیئرمنٹ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس وجہ سے علاج سے محروم نہ رہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ بات اگر پنجاب میں کے پی میں یا بلوچستان میں کسی اور نے کی ہے تو وہ ہمیں بتائیں ہم نے تو صد میں کی ہے اور یہی چیز جو ہے ہم تمام صوبوں میں لائیں گے دوسرا چیئرمنٹ صاحب غریبوں کی بات کرتے ہیں جس طرح ہم نے ایس ایس او اور دیگر کے تھروب بارہ لاکھ سے زیادہ خواتین کو کچھ علاقوں میں ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے اسی طرح پورے ملک کے دیگر صوبوں میں بھی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو وہاں پہ مایکرو فائننسنگ کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے یہ وہ پلان ہے چیئرمنٹ صاحب کا جو کسی کو بھاتا نہیں پتہ نہیں ان کو کیا نظر نہیں آتا اور سندھ میں جو ہر دفعہ ہم زیادہ نشستیں لیتے ہیں وہ خدمت ہے جو ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتی تو میرا وزارش یہ ہے کہ جب چیئرمنٹ صاحب وزیر آزم بنیں گے تو پورے ملک میں تمام صوبوں میں رہنے والوں کیلئے علاج مفت ہوگا ابھی صرف جو نقصانات ہوئے تھے برساتوں کے اور سلاب میں صرف سندھ میں ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں بیس لاکھ کسی اور صوبے نے تو بنا کے نہیں دیئے اسی طرح اور صوبوں میں بھی جو لوگ ہیں ان کے گھر بھی بنا کے دیں گے تو چیئرمنٹ بلاول بٹوز اداری صاحب صرف کہتے نہیں ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں حسین نے ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے ایسا کسی اور صوبے نے کیا ہے تو ہمیں بتائیں